اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سرل مائری کے بارے میں اور بتائیں گے کہ ریسنٹلی آئینہ آسف جو کہ اس پینی کا کریکٹر کر رہی ہے آئینہ آسف نے مائری کے بارے میں اپنے کریکٹر کے بارے میں انکشاف کیا ہے مکمل لٹیل شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب اسے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتقلازمی دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید نہیں ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو جیسا کہ آپ سب لوگے بات جانتے ہیں کہ ڈراما سرل مائری اپنی ڈیفرنٹ سٹوری کے وجہ سے ہر جگہ مقبول ہو رہا ہے لیکن ہماری شوپیز انڈسٹری کے ادھاکاروں کو یہ ڈراما کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا اور سب ہی اس ڈرامے کی مفالفت کر رہے ہیں اور ایسے ڈرامے شوپیز انڈسٹری میں نہیں بننے چاہیے کیونکہ اس قسم کی سٹوریز ہماری جنریشن پر اچھا اثر نہیں جا رہا اسی پر بات کرتے ہوئے یمنا زیدر وحاج علی بھی اس ڈرامے کو ناپسند کر رہے ہیں اور ریسنٹلی آئین آصف کا ایک انٹرویو سامنے آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے اس ڈرامے کی آفر ہوئی تو اس کی سٹوری کو دیکھ کر میرے پیرنٹس نے مجھے اس میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن میں اس ڈراما میں کام کرنے کے لئے زد کر رہی تھی کہ مجھے یہ ڈراما کرنا ہے کیونکہ اس کی سٹوری میرے لئے کافی چیلنگ جنگ تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس میں کام کروں تاکہ اپنا نام بنا سکوں لیکن اس سٹوری کی کچھ لائنز کی وجہ سے میری اور پروڈکشن ٹیم کی لڑائی ہو گئی کیونکہ مجھے وہ لائنز ٹھیک نہیں لگنی تو میں نے خود ہی وہ لائنز چینج کی تھی اور اس کے بعد میں نے ڈراما سائن کر لیا تھا لیکن اس ڈرامے میں کام کرنے کے بعد میری لائف کافی چینج ہو چکی ہے کیونکہ مائری میں میری ایکٹنگ کو سب لوگ بہت زیادہ اپسند کر رہے ہیں اور سب لوگ مجھے اینی کے نام سے جانتے ہیں آئینہ عصیف کا کہنا تھا کہ جس طرح لوگوں کا اتنا زیادہ پیار مجھے مل رہا ہے میں نے یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تو آپ سب کو آئینہ عصیف کا عبیان کیسا لگا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ سب کے کومنٹس کے انتظار رہے گا تو ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ